اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے بیٹے آج ہم لوگوں نے صفحہ نمبر نو پہ سبق کا انوان ہے مادر ملت فاطمہ جنا ان کے بارے میں بڑھنا ہے تو محترمہ فاطمہ جنا کون تھی محترمہ فاطمہ جنا قائد اعظم کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں قائد اعظم کے چھوٹی بہن تھی اور بچپن میں ہی ان کے والدین کا انتقال ہو گیا اور والدین کے انتقال کے بعد محترمہ فاطمہ جنا کی پروش قائد اعظم محمد علی جنا نے کی محترمہ فاطمہ جنا نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ ڈینٹل سرجن بن گئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک کلیننگ کھول لیا اور کلیننگ کھولنے کے بعد کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جنا کی سیاست کے میدان میں بھی مدد کی وہ ہر قدم پر ان کی ماونوں مشیر رہی قیام پاکستان کے وقت ان کی جو قومی خدمات کا سلسلہ تھا وہ بھی جاری رہا قائد اعظم کے ساتھ انہوں نے ہر وقت ایک سائی کی طرح ساتھ دیا سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہی تعلیم نصبہ کے لیے بھی محترمہ فاطمہ جنا کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ ہے محترمہ فاطمہ جنا بہت ہی عظیم خاتون تھی قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لکب دیا تھا تو بیٹا یہ میں نے آپ کو مختصر سا اس کا خلاصہ بتایا ہے آپ لوگوں نے یہ پورا سبق مکمل طور پر پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس کے سوالوں کے جواب اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور اس کے بعد یہ آگے مشک ہے مدرجہ زیل کا مفہوم واضح کریں لفظ دیئے گئے ہیں ان کا آپ نے مفہوم لکھنا ہے اس کے بعد درست جواب کی نشاندہ ہی کرنی ہے محترمہ فاطمہ جنا نے تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا ممبئی سے کیا کراچی سے کیا لاہور سے کیا کوئٹا سے کیا تو انہوں نے کراچی سے آغاز کیا تھا اب یہ جب آپ سبق مکمل طور پر پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے الفاظ کے مترادف لکھنے ہیں مترادف ایک جیسا مانی رکھنے والے الفاظ کو کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے الفاظ کے جملے لکھنے ہیں بامائنی جملے ہونے چاہیے جس سے الفاظ کا مفہوم واضح ہو سکے اس کے بعد آپ نے متضاد لکھنے ہیں متضاد ہوتے ہیں الٹ الفاظ اس کے بعد سبق مدن کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کی خالی جگہ پور کرنی ہے اور اس کے بعد یہ سوال نمبر دست ہے اپنے الفاظ میں محترمہ فاطمہ جنا پر ایک پیرا گراف لکھنے یعنی کہ آپ ان کی حدمات کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا اس کے بارے میں ایک پیرا گراف لکھ سکتے ہیں یہ پیرا گراف دس لائنوں کا ہونا چاہیے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد سوال نمبر گیارہ ہے تحریک پاکستان میں ہوادین کا کردار کہ تحریک پاکستان میں ہوادین کا کردار کیا تھا اور اس سوال میں محترمہ فاطمہ جنا نے ہوادین کے ساتھ کس طرح کا کام کیا ملکہ یہ آپ لکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہے درزیل بیانات میں سے درست اور غلط کی نشاندہ ہی کریں آپ نے درست اور غلط بتانے کے کون سے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے محترمہ فاطمہ جنہ کے بارے میں جب یہ پیراگراف لکھنا ہے تو ساتھ آپ نے محترمہ فاطمہ جنہ کی ایک تصویر بھی لگانی ہے اپنی نوٹ بک کے اوپر اس کے بعد آپ یہ صفحہ نمبر نو پہ آئیں صفحہ نمبر نو پہ کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں پہلا لفظ ہے مطمد مطمد یعنی کہ قابل اعتماد دوسرا لفظ ہے تنظیم تنظیم منظم پیروکار پیروی کرنے والا شرمندہ تعبیر جس کی تعبیر ہو سکے کنارہ کش دور ہونا خیر آباد چھوڑ دینا ترویج اشاعت کرنا جراہی زخموں کا علاج کرنے والا ہتھیار یا آلہ تو یہ تھا آپ کا سبق اس کے وارے میں آپ نے اس کو مکمل طور پر پڑھنا ہے اور اس کے معنی الفاظ کے معنی لکھنے ہیں سوالوں کے جواب لکھنے ہیں پھر بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا شکریہ اللہ حافظ